دو ہزار بارہ کی بات ہے ستمبر کی چھبیس تاریخ تھی دو ہزار بارہ جس وقت نیو یارک کے اندر اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کی میٹنگ تھی اور میٹنگ اتنی بڑی تھی کہ اس میں ہر ملک کا یا صدر بیٹھا تھا یا وزیراعظم بیٹھا تھا ظہر ہے کہ ہمارے ملک اس وقت زرداری بیٹھا تھا وہاں پہ اوباما تھا امریکہ کا صدر اس وقت گستاخانہ فلمیں جو امریکہ میں بنی تھی ان کے خلاف اعتجاج جاری تھا اور پیپلز پارٹی نے اس وقت یوم عشق رسول اللہ السلام بھی منایا تھا سرکاری سطح پر گستاخانہ فلم کے رد عمل میں اور پوری قوم پاکستان کی نکلی تھی اس موقع پر اور اس قدر یعنی رد عمل تھا کہ انہوں نے سمجھا انہیں روکنے کی بجائے خود کہہ دینا چاہیے کہ ہماری طرف بھی حالانکہ وہ دن جمعہ کا ہمارا اعلان تھا سبزادہ فضل کریم صاحب کا سننی تیاد کوسل کی طرف سے اعلان تھا تو ساتھی پیپل پارٹی نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم بھی یہ یوم عشق رسول اللہ السلام منا رہے ہیں اس موقع کے بعد جب یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے پر بات پہنچی کہ امریکہ گستاخوں کو پکڑے جنہوں نے فلم بنائی ہے ہمارے نزدیک اگرچہ گستاخ کے لیے معافی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے فلم بنائی وہ معافی مانگیں ہم کہہ رہے تھے انہیں فانسی پہ چڑھاؤ تو امریکی صدر نے اس خالص ہمارے مذہبی مسئلے پر اپنی رائے دی اور اس رائے کے اندر اس نے اپنے آپ پر اپنا نام لے کر اللہ کے رسول تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اپنے اوپر قیاس کیا اپنے اوپر اور پاکستان میں ڈیلی ڈان نیوز پیپر جو انگلیش میں ہے اس کے اندر وہ ساری کاروائی چھپی یہ پچیس کی بات تھی چھپیس کو وہ چھپی میں وہ پیرا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ہماری سوچ کہاں ہے اور ان کی کہاں ہے اس نے کہا ایز پریزیڈنٹ آف آور کنٹری اینڈ کمانڈر ان چیف آف آور ملٹری آئی ایکسپٹ کہ پیپل آر گوئنگ ٹو کال می آفول ٹھنگز ایوری ڈی اینڈ آئی ویل آلویز ڈیفینڈ دیر رائی ٹو ڈو سو باہ سپیچھے چلتی آ رہی تھی لمبی اس کی تقریر تھی جس میں اس نے کہا کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم گستافوں کو سزا دیں سب کچھ ہمارے آئین میں اس کا جواب لکھا ہے ہمارے ہاں ایک قانون ہے وہ ہے آزاد یہ اظہار اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ جس کے خلاف جو بولنا چاہے بول سکتا ہے تو اس نے کہا جس کے خلاف میں مسلمانوں کے نبی بھی آتے ہیں کہ جس کے خلاف جو بولنا چاہے ہمارے قانون کے مطابق بندہ بول سکتا ہے تو جب ہمارا قانون اجازت دیتا ہے تو گستاخانہ فلم بنانے والوں نے غیر قانونی تو بات ہی کوئی نہیں کی معاذ اللہ انہوں نے تو قانون سے فیدہ لیا ہے تم کہتے ہو کہ پندے پہ چڑھائیں ہم تو ان سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وہ معافی مانگیں اس نے کہا کوئی ناجائز کام کیا انہوں نے کہ وہ معافی مانگیں ہم ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے کیوں ہمارا قانون ان کو پکڑنے کی اجازت نہیں دیتا یہ ساری چیزیں اس نے کہا I know there are some who asked why would don't just ban such a video the answer is enshrined in our laws لوگ کہتے ہیں کہ ہم پابندی لگائیں اس فلم پر یعنی یہ ایک تو ہے بنانے والوں کو سزا دینا اس نے کہا ہم بسے بند بھی نہیں کر سکتے بین نہیں کر سکتے اور یہ کہا آگے بنانے پر پابندی نہیں لگا سکتے اور ساری بات کرتے کرتے اس نے کہا میں جو اتنی بڑی سکسیت ہوں امریکہ کا صدر ہوں اور ملٹری کا چیف ہوں لوگ میرے خلاف روزانہ تنقید کرتے ہیں میں ان کو تنقید کا حق دیتا ہوں تو جب مجھ پہ تنقید ہو سکتی ہے تو کمینہ اتنے مسلمان بادشاہوں کے سامنے یہ بقواس کر رہا تھا کہ مجھ پہ تنقید ہو سکتی ہے تو مسلمانوں کے نبی پہ کیوں نہیں ہو سکتی یعنی ویسٹ کا دماغ یہ ہے جیسے یہاں کچھ لوگ اپنے جیسا سمجھتے ہیں پیغمبر کو اس نے کہا آخر میں جو صدر ہوں چیف ہوں ملٹری کا اور پریزیڈنٹ ہوں امریکہ کا اس کے لحاظ سے اس نے کہا کہ میرے خلاف باتیں جب ہوتی ہیں تو اپنی عظمت بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ کر لیتے ہیں میں ان کے لیے کہتا ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ ان کا رائٹ ہے وہ کر لیں ایک بوزنا نمار انسان جب فیفٹی سیون اسلامی کنٹری کے صدور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز کے سامنے وہ یہ بک بک کر رہا تھا کہ اوبامہ پہ تنقید ہو سکتی ہے تو نبی پہ کیوں نہیں ہو سکتی تو حق تھا کہ کوئی تو ان جانوروں میں سے بولتا جو کہتا کہ تو تو بلال کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا تو نبی کے اپنے ساتھ کس طرح ملارا یہ ان کی بدبختی ہے ہمارے لوگ اگر مانے یا نہ مانے ہمیں پھر پھر کہتے ہیں یہ جو دیکھو جی تم سکتی کر جاتے ان کے خلاف انہیں سمجھانا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے انہیں قائل کرنا چاہیے اب وہ فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن اس کے اندر اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں اس حد تک کہ پیغمبروں کے خلاف اللہ کے خلاف بولنا وہ کہتے ہیں ایک رائٹ ہے ہم کہتے ہیں ہاں بالکل انسان آزاد پیدا ہوا ہے آزاد ہے یہ کسی کا غلام نہیں کسی انسان کسی تاغوت کا غلام نہیں مگر ہمارے اسلام نے حدود بنائی ہے ادھر دیکھنا ہے ادھر نہیں دیکھنا یہ کھانا ہے وہ نہیں کھانا یہ چکھنا ہے وہ حرام ہے یہ بولنا ہے آگے زبان چلے گی تو پھسل کے جہنم میں جا گی رہو گے دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اب ہمارا یہ دین ہے ہمارا یہ قرآن ہے اور ان کا یہ قانون ہے وہ کہتا ہے کوئی حد نہیں ہے انسان آزاد ہے اسے حدوں میں نہ رکھو انسان آزاد ہے انسان آزاد ہے فریڈم 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 کہتے کہتے ہمارے نوجوان نسل یہ سمجھ کے کہ فریڈم آزادی ادھر ہے اور وہ کہتے ہیں جو چاہو کرو آزادی ہے اسی آزادی میں ہی بربادی ہے ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ